ہلو فرینڈز آپ ہے میں آپ اس ویڈیو میں جاننے ہی کوشش کریں گے کہ جو شیئر مارکیٹ ہے وہ مہنگا کب ہوتا ہے سستا کب ہوتا ہے بہت ساری ویڈیوز میں لوگ مجھے بولتے ہیں کہ آپ ہمیشہ یہ بتاتے ہوگی نفٹی میں انویسٹ کرو ہرمین انویسٹ کرو سائی پی کے بیسیز میں انویسٹ کرو لیکن ایسا کوئی طریقہ ہے کہ مجھے پتہ لگ جائے پہلے ہی کیا میں جب بھی انویسٹ کر رہا ہوں کیا وہ میں مہنگا انویسٹ کر رہا ہوں کیا میں سوکا مال کہیں ڈیٹسوں میں تو نہیں خرید رہا یا پھر میں سوکا مال اگر پچاس میں مل رہا ہے تو مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ جو میسٹر مارکیٹ ہے ہمارے میسٹر مارکیٹ سے میرا مطلب ہے سینسیکس ہو جو نفٹی ہے وہ مجھے کیسا پتہ لگے گا کہ آج کی ڈیٹ میں جو ٹریڈ ہو رہے ہیں وہ ایکسپینسیو ہے اوگر ایکسپینسیو ہے یا پھر چیپ ہے یا پھر بہت زیادہ سستے مل رہے ہیں تو مجھے اگر پان لیجے ون لیک روپیز انویسٹ کرنے ہیں سینسیکس میں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ ون لیک روپیز ہیں وہ اس طرح سے انویسٹ نہ ہو جائیں کہ میں اس کو ڈیٹھ گونہ پریمیم دے رہا ہوں مطلب آج کے مارکیٹ ویلیو ڈیٹھ گونہ جیادہ ایکسپینسیو ہے اور میں اس کو ون لیک روپیز پریمیم دے رہا ہوں تو اس سے کیا ہوگا مجھے 50% کا جو اپ سائیڈ ہے اس کے لیے مجھے بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑے گا ultimately وہ بھی کروز کری دے گا شنفٹی اور سینسیکس میں آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کے پیسے ہمیشہ بڑھیں گے برٹ جو بہت زیادہ آپ کو لانگ پیروڈ آف تیم میں ویٹ کرنا پڑے گا تو اس کا میں آپ کو سب سے دو تین بیسک رول ہوتے ہیں وہ بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں مارکٹ کیپ بائی جی ڈی پی ریشو جس کو ہم وارن وفے انڈیکیٹر بھی بولتے ہیں اس کے بارے میں جو ڈیٹیل اگر آپ کو ویڈیو چیئے تو میں نے آلریڈی دو تین ویڈیو بنا رکھی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آج کی ریٹ میں بتاؤں سترہ ہزار تین سو پہ مارکٹ کیپ بائی جو جو جی ڈی پی ریشو ہے وہ ون ہے تو نہ تو مارکٹ بہت زیادہ ایکسپینسیف ہے نہ تو مارکٹ بہت زیادہ کیپ ہے تو اس سے ہو رہا گیا ہے کہ اگر آپ سو روپے کا مال ہے تو سو روپے کے اسپاس میں آپ خرید رہے ہیں اب دوسرا جو انڈیکیٹر ہوتا ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے جیسے میں آپ پرسنلی فالو کرتا ہوں اگر مجھے مان لیجئے اگر نورملی ایسا ایپی کرانی ہے تو وہ چلنے دیجئے لیکن اگر مان لیجئے مجھے کوئی لمسم انویسٹمنٹ کرنا ہے تو میں کیسے کرتا ہوں تو آج کے پریکٹیکل یہ اگزامپل دے دیتے ہیں جب بھی نفٹی نفٹی میں اور سینس ایکس کو ہی بیس لیتا ہوں چاہیسے آپ انویسٹمنٹ کرنا ہوں چاہیسے آپ کو لمسم انویسٹمنٹ کرنا ہوں یا ایسا ہی بھی کرنا ہوں تو مان لیجئے کو آپ نوٹ کر لیجئے یہ بہت ہی جیادہ اچھا پوائنٹ ہے اور یہ آپ کا بہت زیادہ ہیلپ کرے گا انویسٹمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ وائنٹ تو مارکٹ کے اپ بائی جی ڈی پی ہے جس کو ریکھنے کے لیے آپ کو ایک منٹ لگے ایک اچھا زیادہ آپ پورے ویڈیو دیکھ لیجئے اس کے بعد آپ یہ ایک منٹ میں بزا سکتے ہیں کہ مارکٹ کے اپ بائی جی ڈی پی کیتی ہے اور آگ کا مارکٹ مہنگایا سستا ہے دوسرا طریقہ جب میں دیکھتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ریسینٹ ٹاپ نفٹی کا ہے وہ کیا ہے تو ریسینٹ ٹاپ اگر نفٹی کا ہے تو تیرہ سپٹیمبر کو جو ریسینٹ ٹاپ تھا وہ تھا اٹھارہ ہزار سو اٹھارہ ہزار سو کے آس پاس تھا اپروکسیمیٹ راؤنڈ آف پرائز لے رہا ہوں گا تو نفٹی کا پرائز تھرٹین سپٹیمبر ٹوزینٹ ٹوینٹی ٹو کو جو ٹراؤس کے بعد جو ٹچ کیا تھا وہ اٹھارہ ہزار نبیہ اٹھارہ ہزار سو کے آس پاس تھا تو اور آج کی ریٹ میں جو پرائز ہے وہ سترہ ہزار تین سو بیس تین سو تین سو پچاس کی آس پاس ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کئی بار شیئر مارکٹ میں کیا ہوتا ہے ہمیں پیشنٹ سٹیس کرتا ہے تو ابھی نفٹی کیا ہے ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے اٹھارہ ہزار سو سے سترہ ہزار تین سو تک آ چکا ہے سات سو آٹھ سو آٹھ سو پرائنٹ ڈاؤن ہو چکا ہے تو ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے when the price is again reaches the recent top اب recent top ہمارا کب ہے 13 سپٹمبر 2022 کو جھ ہمیں ویٹ کرنا ہے کہ کب وہ price recent top کو cross کرے گا تو کب وہ price اٹھارہ ہزار سو کو جب بھی وہ cross کرے گا دوسرا ہمیں ویٹ کرنا ہے اٹھارہ ہزار سو کو جیسے ہی cross کرے گا اور ان دونوں جو 13 سپٹمبر کو date تھی اور جب اٹھارہ ہزار سو کو جب cross کرے تو جو دونوں date کا difference ہے وہ کم سے کم minimum 30 days ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ مان لیجئے میں آج کل کی date کیا ہے 24-25 سپٹمبر ہے تو 10-12 دن ہی ہوئے ہیں 13 سپٹمبر سے 25 سپٹمبر اگر کل ہی market date اٹھارہ ہزار سو کو cross کر دیتا ہے 6% upside میں اپنا ایسے assumption لے رہا ہوں اگر اٹھارہ ہزار سو کو cross کر لیتا ہے ہزار ون روپن نفٹی خل جاتا ہے کوئی اچھے نیوز سے پھر ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ جو پچھلے date ہے جب وہ اٹھارہ ہزار سو پہ آیا تھا اور ابھی کے جو date ہے اس پہ 30 دن کا gap نہیں ہے لیکن مان لیجئے اکٹوبر سیریز میں نفٹی 15 اکٹوبر تک کچھ اٹھارہ ہزار سو کو cross نہیں کر پاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نفٹی ایک لانگ ترم ڈاؤن ٹرینڈ میں دھیرے دھیرے جا سکتا ہے تو ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں ویٹ کرنا ہے اگر مان لیجئے سترہ جار تین سو ہو رہا ہے تو بھی ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے سترہ جار ہو رہا ہے تو بھی کچھ نہیں کرنا ہے اور سترہ سولہ جار پانس ہو رہا ہے تو بھی کچھ نہیں کرنا ہے اس ویڈیو میں بس میں یہ بتاؤں گا کہ کرنا کب ہے مان لیجئے سالہ اکٹوبر یا اس کے بعد نفٹی اٹھارہ جار سو کو cross کر دیتا ہے تو ہمیں یہ والا ہمیں دو کنڈیشن پوری ہو گئی ایک تو مارکٹ کے بھائی یڈی بی ریشو اکٹوبر کے بعد مان لیجئے اٹھارہ جار سو کے بعد جیسے ہی cross کریں گا تو تیسری کنڈیشن اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ چیک پی پی میں کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے نسٹینڈیا.com کی جو سائٹ ہے اس میں آپ کو پی ریشو مل جائے گا اگر آپ کو پھر بھی سمجھ جائے گا تو نفٹی پی ریشو کرنٹلی ٹوڈے ایسا کچھ بھی ڈال دیجئے گوگل پر تو آپ کو پی ریشو آ جائے گا تو پی ایسر بیس سے کم ہے اگر پندرہ کے آس پاس ہے تو بہت ہی ضروری ہے ہمیں جان لگا دی نہیں ہے اگر بیس سے کم ہے تو بھی ہمیں انویسٹ کر دینا چاہیے پھر آپ آتینوں کنڈیشن پوری ہو چکی ہے بیس سے کم ہے آپ جمعہ بند لگائیے کیسے کیلگولیٹ ہوا کیا ہوا چیزے گوگل پر ڈال دیجئے نفٹی کرنٹلی پی ریشو ٹوڈے سپی ریشو ایسے کچھ بھی ڈال دیجئے تو آٹومیٹک آپ کو بہت ساری سائٹ آئی گی اس میں سارے ساری سائٹ میں موسٹری صحیح ہوتا ہے ورنہ آپ ڈاٹ کوم والی سائٹ پر کلک کر کے دیکھ لیں گے آج کے دیٹ ڈال کے تو بھی آپ کو پی ریشو مل جائے گا نفٹی کا تو اگر پی پی بیس سے کم ہے اگر یہ تینوں کنڈیشن میٹ ہوتی ہے تو آپ ایک لمسام اماؤنٹ انویٹ کر سکتے ہیں نفٹی میں تو آج کی ریٹ میں اگر میں بتاؤں تو آپ کو بہت کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو پیشنس رکھنا ہے آپ کو ویٹ کرنا ہے کہ کب یہ نفٹی کرے گا اور جب تک اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ بولو گے کہ یہ کروسیں نہیں کرے گا تو کروس نہیں کرے گا تو آپ کو اور جاتھ مزائیں گے مان لیجئے کہ ابھی 17,500 پر جو نفٹی ہے وہ فیرلی ویلیوڈ ہے تو جتا نفٹی گرتا جائے گا آپ یہ سوچتی جائیے کہ اتنا زیادہ نفٹی سستہ ہو جائے گا اب اس سستے ہونے میں آپ کو یہ جان رکھنا ہے کہ مان لیجئے 16,500 ہو جاتا ہے ایک مہینے بعد یا دو مہینے بعد یا 15,500 ہو جاتا ہے تو آپ کو بائے نہیں کرنا ہے آپ کو بائے جب ہی کرنا ہے جب ریسینٹ ٹاپس کو وہ کروس کریں اور دونوں دن کا ڈیفرینچ جو ہو وہ کم سے کم کم سے کم تیس دن کا ہو اور جو جو آپ کو نفٹی کا جو باہر بنے گا وہ یوں بنے گا اور اس میں یوں بنے گا اور ان دو یہاں سے اور یہاں کا gap ہوتا ہے وہ تیس دن کا ہونا چاہیے تو اس سے ریلٹیڈ ہے وہ کوئی بھی کیوشش ہے اور کبھی بھی آپ یہ مجھ سوچئے ایک اور فائنڈ ہے کہ نفٹی گرے جا رہا ہے آپ موقع چھوٹ جائیں گے آپ آرام سے پیشنس رکھئے مارکٹ کہیں ہی جانے والا ہے مارکٹ اسی کو ریوارڈ کرتا ہے جو پیشنس رکھتا ہے اور پیشنس مطلب انویسٹ کرتا کی پیشنس وہ رکھتا ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے کئی بار آپ اپنے سیونگز اکاونڈ میں پیسے رکھئے اور آپ سائی ٹائن کا ویٹ کریے اور آپ یہ ویڈیو دیکھتے یہ چینل دیکھتے رہی ہے میں ہمیشہ میں آپ اس بار ڈال بھی دوں گا کہ نفٹی ریسنٹ پریس کو کروز کر چکا ہے اور اٹھارہ جار سو کا آج کی ریٹ میں ہے تو ریسنٹ پریس ہو سکتا ہے وہ نیچے بن جائے تھوڑے دنوں بعد بٹ جو اس کا چارٹ ہے وہ اس طرح سے بنے گا تو آپ میں کب بنے گا کیسے بنے گا وہ میں آپ کو واپس ڈال کے ڈال دوں گا جب بھی بنے گا بات آج کی ریٹ کے جو پریس اٹھارہ سو ہے ہمیں اس کا ویٹ کرنا ہے اگر ریسنٹ کروز کر رہے تو مرنہ نیچے جانے دینا ہے آرام سے جتنہ نیچے جائے گا اتھا بڑی ہے اپن کو سترہ دار پانسو کھامال اور سستہ ملتا جائے گا تو اور نیچے جانے دیجے آرام سے پھر اپن کو کب خریدنا ہی نیچے کے پرنٹ آف ٹائم میں جب واپس سے ریسنٹ ریسنٹ ڈال پہ اٹھارہ ڈال سو سے نیچے ہو جائے تھوڑ ٹائم میں کس طرح سے آپ کو پیشن رکھنا ہے پیشن سب سے جیدہ ضروری ہے آپ کو جیدہ حل چل نہیں بچانی ہے آپ کے بینک اکاون میں پیسے ہیں اس کو آرام سے رکھیں اور ویٹ کریے صحیح موقع کا آپ ہی جو نیفٹی میں انویسٹ منٹ کے لیے اور کوئی آپ کو question ہو thank you اس